بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری سعودی عرب سے آئی ہے جس پر ہم تمام مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ دنیا کے مقدس سرین مقام خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے اطراف لگائی گئی یہ حفاظتی رکاوٹیں دو اگست دو ہزار بائیس بروز منگل عشاء کی نماز کے بعد سے ہٹا دی گئی ہیں یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ رکاوٹیں سعودی حکومت نے جکم جولائی دو ہزار بیس کو عالمگیر موضی وبا کورونا جیسے کووڈ نائنٹین کہا جاتا ہے کہ پھیلاو سے بچاؤ کے لئے لگائی تھی جس کی وجہ سے تمام معظمین حج عمرہ عرصہ دو سال سے خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ جا سکے یہاں تک کہ گزشتہ دنوں ہونے والے حج کے دوران بھی یہ حفاظتی رکاوٹیں قائم تھیں کورونا کی وجہ سے پابندی کا یہ عرصہ عالم اسلام نے نہائی تذیب میں گزارا خصوصاً عظمین حج عمرہ دنیا کے دور دراز کے ممالک سے اللہ تعالیٰ کے گھار عبادت کے لئے آتے تھے مسلمان خانہ کعبہ، غلاف کعبہ، ملتزم، حتیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو رکاوٹوں کے باہر سے دیکھ تو سکتے تھے لیکن نہ تو ان کے قریب جا سکتے تھے اور نہ ہی انہیں چھو سکتے تھے عالم اسلام نے دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور معافیہ مانگی اور دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے انہیں نجات عطا فرمائے شکر الحمدللہ اب عمرہ سیزن دو ہزار بائیس کے آغاز پر سعودی حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹائے جانے سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے رکاوٹیں ہٹانے کے موقع پر نہایت رکت آمیز مناظر دیکھے گئے اور مسجد حرام میں موجود آزمین والہانہ انداز میں آنسوں سے بھری آنکھوں اور ایک نیا جوش لیے خانہ کعبہ کے جانب بڑھے کرونا پبندیوں میں نرمی کرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کا حکم سعودی عرب کی حکومت نے شاہی فرمان کے ذریعے دیا جس کے بعد مسجد حرام کے عمور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السودیس کی ہدایات پر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں شیخ عبد الرحمن السودیس نے خانہ کعبہ کے ادراف سے رکاوٹیں ہٹانے کے موقع پر خادم حرمین شریفان کا شکریہ ادا کیا اور مبارک بات دی شیخ صدیس نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے بڑھتے ہوئے حجوم کے پیش نظر جلد از جلد بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور اس کے سہنوں میں عمرہ کی رسومات کو آسانی اور سکون کے ساتھ ہدا کرنے کے لیے انتظامات مکمل کیے ہیں انشاءاللہ اب ایک بار پھر آزمین حج عمرہ کو پہلے کی طرح خانہ کعبہ کے قریب جانے غلاف کعبہ کچھونے ملتظم پر گل گڑا کر دعائیں مانگنے حتیم میں داخلے حجر اسود کچومنے اور مقام ابراہیم کے پاس نوافل اور نماز پڑھینے کی اجازت ہوگی اور مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار اور عبادات کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کرونا جیسے کسی عظمائش کا سامنہ نہ کرنا پڑے آمین ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار نیجے کمنٹس میں کریں اللہ حافظ